میرا سوٹ تو دکھا دو میں تو بھول گیا اپنے سوٹ کا رنگ جائے کتنے دانیں یہ ہم لوگا روزہ کر رہے ہیں اسلام علیکم دوستو میں وعد منہ ایک اور نیو بلوگ کے ساتھ تو آج ہے پندرہ مارچ دوہزار چوبیس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خوبصورت لوگ ایک دم ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرتے ہیں آج کے دن کا بلوگ سردی تو اتنی خاص نہیں ہے لیکن دوپ میں بیٹے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج جمعہ کے دن تھا خام خوا تو پھر آپ کا بھائی نہایا ہے تو نہانی کی وجہ سے ٹھنڈ لگی ہے ٹھنڈ کو کور کرنے کے لئے تھوڑا بہت دوپ کا سہارا لے رہا ہوں اس وقت تقریباً دوپیر کے دو بچ چکے ہیں اب سب کو بہت بہت جمعہ مبارک ہو ابھی میں ٹیلو کی دکھان میں موجود ہوں اور ہمارے امتیاز بھائی ان کو تقریباً دو سال پہلے ہم نے جوڑا دیا تھا اور وہ ابھی تک نہیں سلا انڈے دے دی ہیں جار انڈے دے رہی ہے انڈے دے گی پھر بچے بھی دے گی نا تو ابھی عید اس کے لئے ایک جوڑا تھا میں امتیاز بھائی کو دیا تھا کہ یہ آپ تیار کر دیں امتیاز بھائی نے کہا آپ بے فکر ہو جاؤ چان رات کو ملے گا چان رات کو ملے گا چان رات کو ملے گا آیا تا ایک اور لے کے جاؤ گے دس تو بچے بھی ساتھ ہوں گے بچے بھی ساتھ ہوں گے تو یہ ہمارے امتیاز بھائی ہے بچے بھی ساتھ ہوں گے تقریباً کتنے سالوں پہ کامے تجربہ مت کتنے سال کا ہے تجربہ چالیس سال کا تجربہ چالیس سال کے تجربہ کالا کیя یہ ہمارے امتیاز بھائی ہے مسشہاللہ ان کا چالیس سال بیالیت سال کے تجربہ تو یہاں پے میرا سوٹ میرا سوٹ تو تکھا دو خدا کے لئے میرا سوٹ دکھا دیں امتیاز بھائی بچے مند مل جائے کر تیرا کو کیا ہے بچے امتیاز بھی نے مجھے تھا بھی ایسا لگ رہا ہے جی مجھے سوٹ کا رنگ بھی بھول ہو گیا میں تو بھول گیا اپنے سوٹ کا رنگ جائے سوٹ کس پالیٹک ہے مجھے ملے گا جو آپ کا ہے ترے کو پرایا نہیں ملے گا اپنے ہی ملے گا دوستو اس وقت ہم موجود ہیں بہت ساری بیڑوں کے پاس یہاں پہ آپ تماشا دیکھ سکتے ہیں بہت ساری بیڑیں ہیں اس وقت جو آپ دیکھ سکتے ہیں گنتی میں بھی نہیں آرہی ہوں گی بہت ساری بیڑیں ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں اب آپ چیک کرو کتنی بیڑیں ہیں ایک بیڑ کی قیمت تو اگر میں غلط ہوں آپ کمنٹ باکس میں اس بات کو درست کر سکتے ہیں آپ کتنی بیڑیں ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں دیکھو ماشاءاللہ تقریباً جو ہے 18 سے 20 لاکھ کا مال ہے تقریباً اور کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں میں نے کہا آپ کی چلتی پیٹی جو ہے پروپرٹی ہے اب ہم نکلے ہیں کھیتوں کی طرف اثر کا ٹائم میں کسی بھی طریقے سے اثر کے ٹائم کو بھی پاس کرنا ہے ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ مازیگر چکر یعنی کہ اثر کی نماز سے ایک چکر کھیتوں کے درمیان اب میرے ساتھ موجود ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں جو تقریباً ساری میری بتیجیاں لگتی ہیں تو ان کے ساتھ میں نکلاوا ہوں ایک چھوٹے سے چکر کو یہاں پہ ہے سارا گوگر ٹھیک ہے اس کو جمع کیا ہوئے جب گندم کی فصل تیار ہو کر جب کٹنگ ہو جائے گی اس کھیتوں میں جگہ جگہ پہ پھیکیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد زمین کی جو طاقتیں وہ ڈبل ہو جائے گی کہنے کا مقصد یہ ہے اس کو پشتوں میں کہتے ہیں دےران اس کو پشتوں میں کہتے ہیں دےران اس میں میرا جو ہےına شوز آ گیا جس کا میں ذکر کر رہا تھا اس میں میرا جو نئے شوز آ گیا تو اس کو کہتے ہیں دےران کوئی بھی فصل شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے اس کو دےران کو وہ لوگ بردو میں کیا بولیں گے خاد خاد کو پھینکتے ہیں پھر اس کے بعد فصل کی ہم لوگ کا تو روزہ ہے لیکن میں آپ کو اپنی بتیجیوں سے ملواتا ہوں ایک بتیجی ہے تو اس کے ہاتھ میں ہیں پکوڑے تو وہ ابھی سی کہتے ہیں کہ میں افتاری کرنے لگی ہوں تو ایک کام کر ایک کام کر ایک دانہ سب کو دے امانداری سے ایک ایک چاک سے کیا ہوتا ہے کتنے دانے کتنے دانے تین دانے ایک کام کر اس کو دو کر اس کو دو کر اس کو دو ٹکڑے کر میرے موں میں پانی آ رہا ہے اس کو دو ٹکڑے کر ایک اس کو دے ایک اس کو دے ایک اس کو دے ابھی ادھر سے دو ٹکڑے کر پانی آ رہا ہے پیارے پیارے پکوڑے لگ رہے ہیں ایک اس کو دے اور ایک تو کھا باس تو یہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ ابھی سے افتاری کر رہے ہیں اور ہمارے تقریباً چالیس منٹ رہتے ہیں افتاری میں دکھانے شکل افتاری کی اس کی پکوڑے کی نہیں نہیں میرے موں کے قریب نہ کر ما شاء اللہ ما شاء اللہ مزہ آیا گیا مرچکے ہیں پشتوں میں مریش کو مرچکے بھولتے ہیں کھاؤ پیو ہم لوگ کا روزہ خراب ہو رہے ہیں ہم لوگ کے چاروں بچے شیطانی چاروں بچے مل کے ہمارا روزہ خراب کر رہے ہیں ہمارے موہ میں پانی آ چکا ہے کیونکہ پکوڑوں کی خوشبو سے دلچار ہے ابھی ہم اپنے گھر کے پاس ہیں اپنے گھر کی طرف روا دواں ہیں اور افتاری میں تقریباً دس منٹ رہتے ہیں اثر کے ٹائم پر ٹائم پاس کرنے کے لئے سارے جو ہیں فوٹبال کھیلیں یہ میرے گھر کے قریب کی جگہ ہے سارے ٹائم پاس کرنے کے لئے فوٹبال کھیل رہے ہیں الحمدللہ اس وقت نو بچ کر پچیس منٹ پر ٹھیک میں اپنے گھر پر موجود ہوں نماز ترابی کا جو بھی سلسلہ تھا وہ سب کچھ کیلئر ہو گیا الحمدللہ تو پورے دن کے اپ ڈیٹ کے حوالے سے اگر آپ کو آج کا ویلو پسند آتا ہے تو اس کو لائک کریں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ رب العزت نے اگر میری زندگی میں ایک اور دن لکھا ہوا تو انشاءاللہ میری آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے جب تک کے لئے اخبر خیال ساتھ ہے السلام علیکم تین رمضان کے ہوتے ہوئے تو یہ آپ کے بھائی نے ٹوپی نہیں پہنی چھوٹا رمضان تھا تو یہ ٹوپی مجھے مل گئی نہ جانے کہاں پڑی ہوئی تھی بس الحمدللہ ٹوپی مل گئی اس کو واش کروا کے آج چھوٹے رمضان میں آپ کے بھائی نے اس کو پہنا تھا ٹوپی مل گئی